سب سے پہلے میں پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جو بوم بلاس سے جس سے قیمتیں پاکستانی جانے ضائع ہوئی ہیں ان کے ورسہ اور ہزارہ کمیونٹی جو ہماری عزت ہیں ہماری پہچان ہیں ہماری بنیاد ہیں وہ حمیس ہیں اور وہ بلوچ بھائی وہ پشتون بھائی اور میری سیول آرم فورسز کے وہ جوان جو شہید اور زخمی ہوئے ہیں ان سب کے غم میں نا صرف برابر شریک ہونے کے لیے بلکہ یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر مشکل اور ہر آزمائش اور ہر خوشی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں یہ جو واقعہ ہوا یہ ایسے ٹائم پہ کیا گیا کیونکہ یاد رکھئے پاکستان جس آزمائش سے گزر رہا ہے آج فیٹف کی آخری تاریخ ہے جو ہم نے فیٹف کو پاکستان کے حوالے سے تمام وہ چیزیں مہیا کرنی ہیں اور اس کے بعد پندرہ میں کو اس پر فیٹف جو بھی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہے کیا پاکستانی قوم کو اور یہاں پہ ورسا اور اس امام بارگاہ میں خیر اور برکت کی جگہ میں اور علماء کرام وارسین انبیاء کرام بیٹھیں اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوب کے آل کے ماننے والے ہیں یہ بات کیوں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں کیونکہ دشمنان پاکستان وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں لائے جائے پاکستان کو معاشی طور پر ہر لیول پر ایسے نقصان پہنچائے جائے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان بکھر جائے یہ وہ مضموم اضائم ہے کیونکہ پچیس جولائے سن دوہزار اٹھارہ سے نو مہینے بعد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لا زوال قربانیاں میری سیول آن فورسز افاج پاکستان اور رام پاکستانی دے رہے ہیں میرے گھر سے تین جنازے نکلیں سوال یہ ہے کہ فلسفہ حسین ظالم کے آگے کھڑا ہونا مظلوم کا ساتھ دینا اور شہادت تو ہر مسلمان کے خون میں رچی بسی ہے سوال یہ ہے کہ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون ہے یہ کون اس ملک کے اندر انتشار پہلا رہا ہے کون سی وہ کوتے ہیں جو پاکستان کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں سے لڑانا چاہتے ہیں یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے جب پہلے زبان کے نام پہ پھر مذہب کے نام پہ پھر مسلک کے نام پہ پھر علاقے کے نام پہ پھر زبان کے نام پہ پاکستانیوں کا حپس میں دست گریبان کیا لڑایا گیا غیر کے ایجنڈا پہ پھر اداروں کو عوام سے لڑایا گیا کبھی فوج کے خلاف کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف تو میرا سوال یہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے پاکستانی قوم سے اور وہ تمام قوتوں سے کہ اگر پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام کے پاس ہوتی عراق کے پاس ہوتی لیبیا کے پاس ہوتی تو کیا امت کی بیٹیا اور امت کے بزرگ وہ مدرسے امام بارگائے ہیں مسجدیں وہ انسانی یا سوز مظالم جو رنگوینیا میں ہو رہے ہیں جو افغانستان میں ہو رہے ہیں میرے مسلمان ملک میں جو آکوپائیڈ کیشویر میں ہو رہے ہیں یہ وہی ایجنڈا ہے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا اس ملک کو ہر نیج پر نقصان پہنچانا لیکن میرا ایمان یہ ہے ہم سب کا کہ ان تمام قوتوں کو انشاءاللہ بیضللہ ہم یقجیتی سے اتفاق سے اتحاد سے اور شیئر ایک کمیٹمنٹ سے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اتیو اللہ و اتیو رسول کبھی بھی اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی جانے قربانے ضرور کریں گے کیونکہ یہ فلسفہ حسین ہے اب بات یہ ہے علماء کرام یہاں پہ ہیں ورسہ یہاں پہ ہیں وفاق کا کارکام ہے اول لیڈنگ رول صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب سب ہی میں آؤ کر بخاری صاحب ہم آؤ کر آ رہے ہوا سے چیف منسٹر صاحب صوبائی حکومت پیچھے وفاق کی حکومت میری تمام سیول آن فورسز پاکستان کی تمام کی سٹیک ہولڈرز ہم انشاءاللہ بیضللہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی بے شک ظلم عظیم ہوا ہے آپ کے ساتھ ماضی کے لیے میں بھی گناہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں ایک پاکستانیوں کے ناتے مجھ سے بھی شاید پوچھا جائے ظلم عظیم ہوا ہے ابھی ہم آتے میں میں کہہ رہا تھے کہ بچوں کے چیروں کو دیکھیں ان کی آگوں کو دیکھیں بزرگوں کو دیکھیں جب سے مجھے یہ عوضہ اللہ کے بعد پرائیم منسٹر نے دیا ہے میں ہر دفعہ یہاں پہ آتا رہا ہوں آپ کے بیچ میں بیٹھتا رہا ہوں کوئی خوف نہیں کسی کبھی خوف نہیں صرف جان اس رب کو دینی ہے ہم نے کسی کے اشاروں پہ نہیں چلنا ہم نے کسی کی سوچ پر مسلط نہیں کرنا ہم نے کسی کو اکیر نہیں سمجھنا کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی حکامات کی نفی ہے سوال یہ ہے کہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ اب ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن ہماری نیت اللہ کہتے ہیں جیسی تمہاری نیت ویسے فیصلے ہوں گے جیسے تم گمان کرو گے ویسی اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے ہم مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے ہم آپ کے اس در میں برابر کی شریک ہیں اور جو اس کے لیے رسپونسیبل ہے ریاست آل آؤٹ جائے گی اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جز جاتی ہوئی کسی نے کوئی پکڑا نہیں میرے پاس میرے آئی جی ایف سی بیٹھیں ستائیس لوگوں کی لسٹ آرمی کورٹ سے بہت ساروں کو سزائی ہوئی اکراس دا بورڈ پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا یہی وجہے کہ نو مہینے بعد ان بدبختوں کو ایک موقع ملا اور پھر سوال یہ بھی ہے ان تمام قوتوں کے لیے کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ اگر ایک خاص علاقے کو ٹارگٹ کرنا ہوتا یہ اس رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کی وجود توڑ لانا چاہتے تھے یہ جب کانوائی روزانہ آپ کو سیکیورٹی دے کے جو آپ کی ضروریات ہے اس کے حوالے سے یہ اس گاڑی پہ بھی ٹارگٹ ہو سکتا تھا لیکن میرے رب کی اپنی ایک رب بے نیاز ہے ہمارا کام ہے نکنیتی سے آگے بڑھنا اور میرا یہ ایمان ہے اور پرائیم منسٹر صاحب کا فیجن ہے انشاءاللہ کہ بلوچستان کو اٹھانا ہے بلوچستان کی محرومیاں ختم کرنی ہے گلگت بلوچستان وہ تمام علاقے جن کو گلے نہیں لگایا ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور اس طرح اعلانات نہیں کریں گے یا صرف زبانی حد تک کہ ہم جی مزمت کرتے ہیں یا یہ جو اتنے دن لگے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی سٹیکولڈرز رات کو ایک بجے تک وہ پاکستان کے تمام وہ ادارے ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی نہیں ابھی بھی میٹنگز اگزم کر کے آئے ہیں تو پاکستانی قوم کے لیے میسیج یہ ہے کہ آزمائش قوموں پہ آتی ہیں سب سے بڑی آزمائش یاد رکھیں اللہ کن پر لاتا ہے اپنے پیاروں پہ اور یہ خاصہ فلسفہ حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم نے سر نہیں جھکانا ہم نے گبرانا نہیں ہے ہم نے ڈرنا نہیں ہے ہم نے مو بھیرنا نہیں ہے ہم نے انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرنے اور مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن آپ سے استعدائی ہے کہ ہماری نیت پر کبھی شک نہ کریں استعدائی ہے مرنا ہم سب نے ہیں لیکن اس ملک قومن کا گوارہ بنائے گی انشاءاللہ ویسٹن بورڈر پہ بھی فنسنگ سٹارٹ ہے ایسٹن بورڈر یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ آل آؤٹ یہ جب ہمارا گھر سے کیور ہوگا گھر کے اندر تمام افیکٹیو میکنیزم ہوں گے آپ کے الیکٹڈ ریپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں ان سے آپ پوچھیں ہلفن پوچھیں کہ جب وہ اسلام آباد آتے ہیں ہم ان کو گلے لگاتے ہیں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے میسیج یہ ہے کہ صرف ازارہ کمیونٹی کی حد تک نہیں میرا بلوچستان کا ایک ایک بلوچ میرے بلوچستان کا ایک ایک پشتون میرے بلوچستان کا کوئی بھی باسی ہو چاہے وہ پنجابی ہو چاہے وہ کسی مذہب کسی سوچ کسی علاقے کسی فکر کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو ریاست ان کو عزت دے گی اب آپ ہی کو آگے رکھیں علماء کرام یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے ہم نے آپ کی سوچ کے مطابق آگے جانا ہے آپ ہمیں ایک راستہ دیں کس راستے پر چلیں ہم آپ کے تھرو آگے جانا چاہتے ہیں ریاست پاکستانی ہے پرائیم منیسٹر صاحب کے ڈریکٹیوز ہیں اور یہ چیف منیسٹر صاحب ہم منیسٹر صاحب میرے ساتھ آئے ہیں ان کی پوری ٹیم آئی بھی ہے آپ ہمیں اور یہ میں اوپر لی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے گھر گھر تک یہ بات پہنچے اور وہ قوتیں جو پاکستان کو موقع ڈونڈتے ہیں کہ ایسا موقع ہے اور پاکستان یا پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے یا اقوام عالم میں نیگٹیو پرسپشن دی جائے ان سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم ہمارا ہونے کا عقیقین اس رب سے جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے ہم پریشر میں نہیں آتے ہم نہ کسی کو انڈرمائن کرتے ہیں بدنیتی کرنے والے کو اللہ ظلیل اور رسوا کرتا ہے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے زیادتی جو بھی کرے گا چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کو سزا ریاست دے گی انشاءاللہ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے ہلتے جائے میرے وہ بورڈر پہ جو جوان چاہے وہ سیاچین پہ ہیں چاہے کسی بورڈر پہ میری مولیوی میری ایف سی میرے عام پاکستانی میرے وہ بچے جو گھروں میں سکول جاتے ہیں کیا مجھے اور میری حکومت کو نہیں پتا کہ زارہ کمیونیڈی کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے کاروباروں کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے بچے سکول اور کالیج آپ کی ایک اور قوم کی ایک بیٹی ابھی ایک کمپیٹیشن میں جڑوں میں اس بچی نے پورے قوم کا سر فقر سے بلند کی ہے ایک ایونٹ میں میں نے سب کو کہا کہ یہ قوم کی بیٹی دیکھیں گھر کی چار دیواری کے اندر اس نے قوم کو عزت دی ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے چھپانی ہے لیکن خدا کے لیے ان وسوسوں ان قوتوں جو کہ فیف جنریشن وار ہائیبریڈ وار سوشل میڈیا میں مختلف طریقے سے ہمیں لڑانے کے اور غلط غلط قسم کی چیزیں چلانے سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کے غم میں وہ شریک نہیں ہو رہے آپ کے غم میں وہ اضافہ کر رہے ہیں آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں آپ کو اور اس قوم کو کوری دنیا کے آگے رسوا کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے خدا کے لیے اور یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر میں اور ہم ادھر بطنیتی سے آئے ہیں تو اللہ ہمیں زلیل اور رسوا کرے گا اگر ہم نیکنیتی سے آئے ہیں تو اللہ کی خیبی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ پاکستان تاکہ آمد سلامت رہے گا انشاءاللہ بلوچستان کا ہر ایک ذرہ ہر باسی خیر و آفیت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اب عظیم قوم بنیں گے ایسی قوم بنیں گے اور دنیا کیلئے مثال بنیں گے یہ میرا ایمان ہے کہ روزِ محشر کے دن انشاءاللہ 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 بیس دللہ خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پاکستانی قوم اور آپ کی قربانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات جناب بات یہ ہے آپ کے تشریف آوری کا ہم اس زمگین ماہور پر آپ کو تو خوشاندیت نہیں کہہ ستے لیکن آپ کے تشریف آوری کا شکریہ لیکن توقف ہوئے تھا کہ جناب امران خان صاحب تشریف لاتے اور نیوزیلینڈ کے اس کافر وزیراعظم کے حوالے سے وہ ایک مثال بنتی ہے ہمارے لئے آپ سے اور تحریک انصاف سے اور آپ کے حکومت سے تعوید وہ ابستت تھی اور اب بھی ہے بشرت کہ تورا سب بصائف کو شفاف رکھ دیا جائے ہمارے تقبل دائی ازار افراد شہید کر دیئے گئے میرا اپنا بتیجہ سے دعو دعا کے بھائی کے ساتھ دو ہزار نو میں شہید ہوا ہے اب یہ دس سال گزر گئے لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے اس جوان بتیجے کا قاتل کہا ہے اور اس کو کیا ہوا ہے اس کو سزا ہوئی ہے کیوں شفاف نہیں رکھا جاتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ خود بخود وہ جو وسوسہ کرنے والے ہم ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس جیسے اگر شفافیت نہیں ہوگی جب سزا و جزاکہ اور شفاف عدالتی نظام نہیں ہوگا تو یقینہ وسوسہ پیدا کرنے والے بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی ذہنوں میں جگہ بھی بن جاتی ہیں اور پھر دوسرے لوگ بھی جوانوں کو اپنے اس مقاسد میں استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا آپ سے استعدائی ہی ہے کہ آپ ریاست میں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی مجریہ ہے مقامنہ آپ سے علیتہ ہے کوئی قضائیہ آپ ان سے بات کریں اور مسئلے کو ٹھیک کر دیں کہ کہاں کہاں پر ہمارے قاتل بیٹے ہوئے ہیں ان سے ٹھیک مواضی میں جو سیاسی غلطیا ہوئی تھی اس کے نتیجے میں پاکستان دشتگردی کے آگ میں جل رہا ہے اس کا اب یہ ازانہ آپ لوگ ایک ہاتھ تک کر رہے ہیں لیکن اس عدالتی نظام میں اور پھر یہاں پر ایک شخص رمضان منگل جو مسلسل اس کے بیانت اخبارات میں آتے رہے ہیں اس وقت ہم گورنمنٹ کے ساتھ نے چیختے رہے کہ اس کو روپ اور یہ نفرت پیلا نہا ہے لیکن اس کو نہیں روپا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں نفرت پیل گئی اور حالات خراب ہو گئے ہیں اس کو ایک دو دن کے لیے پتہ نہیں کچھ آسے کے لیے اس نے رکا بھی چھوڑ دیا اس کو لہٰذا اس کے چھوڑ دینے کی دوسرے تیسرے دن یہ دی یہ واقع ہوا اور معذرت کے ساتھ میں یہ بات آپ کی خدمت میں ارسد کروں گا کہ ایسے ممالک کے سربراہ جو دشتگردی ہیں پورے دنیا میں مشہور ہے بلکہ وہ پورے دنیا میں تنفر ہے جب ان کو یہ حال آیا جاتا ہے اور اس کو ان کو اتنی وہاں پر زیادہ بہتنی نقاز پروٹیکول دیا جاتا ہے اور خود ہمارے وزیراعظم صاحب جو پاکستان کی عزت ہے وہ ان کے ڈریوار بنتے ہیں تو یقیناً دیشنگرد چھوڑے بچوں کے دیکھیں جی میں علامہ صاحب میں کل کے بات کروں گا جس طرح آپ نے بات کیا دیکھیں جی